بڑی خبر کی بات کریں گے اب سگنہا کا جنگل جو ہے یہاں پر بھیشن آگ لگی ہے اور آگ اتنی تیز ہے کہ دھون دھون کر کئی ہیکٹیر جنگل وہ جو ہے وہ جل رہا ہے یہاں پر جڑی بوٹیاں بیش قیمتی جڑی بوٹیاں بھی لگے ہوئے ہیں پیڑ پوتھے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ آگ میں سب جل کا رقاق ہوا ہے ون وی با کے ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے ون املا موقع پر پہنچا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے لیکن آگ جو ہے ابھی قابو میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیسے آگ کو بجھانے کی کوشش ون کروی کرتے کوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ بڑے پیمانے پر یہ آگ لگی ہے ایکسکلوزیو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اور یہ آگ جو ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے پیڑ پوتھے جڑی بوٹیاں بیش قیمتی جڑی بوٹیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں وہ بھی یہاں اس آگ لگنے کی گھٹنا میں جل کر خاک ہو گئی ہیں دمکلگ کی گاڑیاں ون املا جو ہے وہ موقع پر پہنچا ہوا ہے شیوہ اندر ہمارے سمادہ تاکون لائن پر جوڑے ہوئے ہیں شیوہ اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو تصویریں آپ کے مادیم سے آئی ہیں بہت بڑی پیمانے تاکہ یہ آگ پھیلی ہوئی ہے ہر طرف دھوائیں دھوائیں نظر آ رہا ہے اور جو پارم پر ایک طریقہ ہوتا ہے جھاڑیوں کو ہاتھ میں لے کر کے آگ کو بجھانے کا ویسے ہی پارم پر ایک طریقہ اپنایا کیا ہے کیا فائر کرمی پہنچے ہوئے ہیں کیسے آگ کو قبو میں کیا جا رہا ہے کیا جانکاری دیکھیں میں بتا لوں کہ یہ جو آگ ہے کافی تیجی سے پھیل رہی ہے کیونکہ یہ گرمی کا موسم ہے لوں چل رہی ہے اور ایسے میں جنگلوں میں خرپرپزار کی سنکشہ زیادہ رہتی ہے تو آگ کافی تیجی سے پھیل رہی ہے اور کئی ہیٹروں چھت میں پھیلے ہوئی ہے اور سوچی مہتکون بات یہ ہے کہ آگ اس اسطحان پر لگی ہے جہاں پر جھڑی بوجھوں کا بندار ہے تو بڑا نسان بنویبھا کو ہو رہا ہے اور بنویبھا کا عملہ آسانی اسطر پر جو پریاث ہوتے ہیں لکڑی سے اس کو پیٹ پیٹ کے بچھانے کا پریاث کر رہے ہیں ساتھ بھی کچھ ڈمکل کے باہن اور ٹینکر لگائے گئے ہیں جو آگ پر قابو کرنے کا پریاث کر رہے ہیں لیکن جنگل کی آگ ہے وہ لگاتات کے لیے سے بڑھ رہی ہے اور اتنا سمیں بھی نہیں ہے کہ جنگل کو آگ خاص پر کار کر کے لگ کیا جا سکے اور ایک اسطحان پر کیا جا سکے تو پریاث جاری ہے لیکن ابھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے چلی بہت شکریہ آپ کا جانکارے کے لیے پریاث جاری ہے لیکن آگ قابو میں بلکہ صاف طور پر یہ جانکاری دی جا رہی ہے کوشش لگاتار کی جاری ہے کہ جلد سے جلد آگ کو بچھا دیا جائے لیکن کافی نقصان اس آگ لگنے کی گھٹا میں ابھی تک ہو چکا ہے رائسین کی بات کریں گے اور رائسین میں دراصل بجلی اور پانی کی سمسیاں کو لے کر گرامین ناراض ہیں اور ناراض گرامین مہلاؤں اور یہاں کے جو اسطحانی ریباسی ہیں انہوں نے ناراض کی جدھاتے ہوئے اس لڑک پر ہی چکہ جام کر دیئے جام لگا دیا اس لڑک پر بیٹ گا بیچ لڑک پر بیٹ گرامین انہوں نے جمونیاں اچہرہ میں یہ چکہ جام کیا تھا اور اس وجہ سے گھپال سے سلوانی کا جو راجتہ ہے اس پر دونوں طرف بہنوں کی کتارے لگ گئے بھیشنگرمی میں لوگوں کی پریشانی سے ذمہ دار بے خبر ہیں کوئی بھی ادھکاری کرمچاری موقع پر موجود بھی نہیں ہوا اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کوئی ادھکاری موقع پر نہیں آیا جرامین ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں اور خبر انوپور سے ہے جہاں پر بردان منتری نریندر مودی کے سپنوں پر کچھ عبدروی پانی پھیرا جہاں گام کے ہی کچھ عبدرویوں کو نل جل یوجنا کے تحت گاؤں میں پانی کے قلت کو دور کرنے کے دیشوں سے شروع کیا گیا نل جل کا کام راس نہیں آ رہا ہے کام کے ہی کچھ عبدرویوں نے پمپ ہاؤس میں گھسکا توڑ بھوڑ کی اور پمپ آپریٹر کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی کھلی دھمکی دی گئی اس کو لے کر لوگ سوازت یانتری کے ویبھا کے ایس ڈی او نیلم کیلئے ایس ڈی ایم کاریل ہے ایس ڈی او پی کاریل ہے اور کتوالی تھانا انوپور میں لکھت شکایت بھی درس کرا دی ہے میں نے کو دیا ہے آویدن کہ وہ اس پر کروالی کریں اور انہوں نے اشواشن دیا ہے کہ میں ٹیم کو بھیے چانچ پرتال کرواتا ہوں اور کروالی بھی کروں گا سکایت کب کی گئی ہے آپ کے دورہ ہمارے دورہ پور میں بھی ان کو آویدن دیا گیا تو اور آج کتنان کو بھی گھنگیا گیا ہے ہمیں سویاں گئی کہ ان سے